اسلام علیکم ہیلو فرینڈز دوستو جب کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو سب کی پہلی پسند فرنی ہوتی ہے فرنی ایک ٹریڈیشنر مگلائی ڈیزرٹ ہے جس میں ہم چاولوں کو اچھے سے کوٹ کر ملک میں پکاتے ہیں جس سے ہمیں بلکل کلاسی ملکی ٹیسٹ ملتا ہے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں فرنی اگر آپ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں دیلی یوز میں آتا ہے تو یہ سپون کے ریشو کے حساب سے ہم اس میں تقریباً پانچ چمت چاول ڈالیں گے جو ایک لیٹر دودھ کے لئے پرفیکٹ ہے اس سے ہماری فرنی اچھی کریمی تیار ہوگی تو یہ ہم نے بول میں پانچ چمت چاول ڈال دیا ہے تو اسے اچھے سے دھولیتے ہیں تاکہ جو ڈسٹ وغیرہ ہو کچھرا وہ نکل جائے یہاں پر میں نے چاولوں کو دھولیا ہے اب ہم اس کے بعد اس کا پیسٹ تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم چاولوں کو ایک گرائنڈر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کا ایک اچھا سا سموتلی پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ پیسنے میں آسانی ہو یہاں پر اچھے سے پیسٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں پیسٹ بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے چاولوں کی کنسسٹینسی دیکھیں ایسی ہونی چاہیے تو چلیے یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اور یہ ہمارا چاول کا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہے تو ہم اسے ایک برطن میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں دودھ کو آپ کوئی بھی برطن میں اسے بنا سکتے ہیں کیس کا فلیم ہمیں ہائے رکھنا ہے جب تک دودھ اچھے سے اُب لے نہیں یہاں پر دودھ اُب لنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس میں کیسر ایٹ کریں گے آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں اویلیبل نہیں ہے کیسر اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہاں میں نے میکزیمم دس سے پندہ منٹ ملک کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے تو ہم اس میں چاولوں کا جو پیسٹ تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں الائچی پاورڈر اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے فرنی کا اب اچھے سے اسے سٹیر کر لیں گے چلا لیں گے گیس کا فلیم ہمیں لو رکھنا ہے لو فلیم میں ہم اسے پکائیں گے یہاں پہ دودھ اچھے سے اُبل چکا ہے تو ہم اس میں شکر ایڈ کریں گے شکر میں اس میں تقریباً ایک کپ ایڈ کر رہی ہوں میٹھا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھئے گا اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو شکر اس حساب سے ایڈ کریے گا گیس کا فلیم ہمیں لو رکھ کر اسے اچھے سے سٹیر کرتے رہنا ہے یہاں پہ دیکھیں دودھ کافی ٹھیک ہو چکا ہے تو ہم اس میں کٹا ہوا بادام اور پیستہ ایڈ کریں گے اسے اچھے سے سٹیر کر لیں گے یہاں پہ آپ فرنی کا گاڑھاپن دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے ہماری فرنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے سرف کریں گے ابھی یہ گرم ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے تو ہم اسے سرف کریں گے آپ کوئی بھی اسے بردن میں سرف کر سکتے ہیں یہ میں اسے سرف کر لیتی ہوں اب اسے ڈرائی فروٹ سے گانیش کر دیں گے آپ کو ڈرائی فروٹ میں جو بھی پسند ہے اسے گانیش کر سکتے ہیں آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اسی طریقے سے اچھا بنایا ہے اچھا کھائے اپنے فیملی فرن کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے گئے سپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی